کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلہ محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی اللہ کی مدد کے بینا آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارے دکی ہر ایک داستہ سفر تخدیر پر درج ہے جو نہ تو تمہارے رب سے چپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو عجر تو اللہ پاک نے دینا ہے اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہترین نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر خربان کیا ہے آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کرے آپ اس کی ایک مان کر تو دیکھیں وہ آپ کے لئے کیسے کیسے راستے بناتا ہے جبکہ لوگوں کی خواہشات کا پیالہ کبھی نہیں بھرنا آپ ان کے لئے کچھ بھی کر لیں نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لئے نہیں کر پائے زندگی کو اللہ کے حدود میں رہ کر گزاریں آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اللہ کے لئے کچھ چھوڑو گے تو دیکھیں اور پھر صبر کریں وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت نواز دے گا یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے خود کی خدر کریں خود کو جہنم سے بچائیں لوگوں کی خاطر رب کے احکمات سے مو نہ موڑیں رب سب کو دیتا ہے وہ کسی کو انکار نہیں کرتا لیکن رب اس کے لئے خاص احتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لئے احتمام کیا ہو دیکھیں کہ رب بہت شرم وحیہ والا ہے جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا رب اسے کیسے انکار کرے گا جس نے اللہ کی محبت کے لئے بندوں سے محبت کی ان کے لئے آسانیاں پیدا کی رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھ کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹا ہے اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے خبولیت سے نواز دیا جائے یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاوں کے خبولیت کے معجزات دیکھیں اگر آپ آزمائی سخت سے سخت اگر آپ کی آزمائی سخت سے سخت ہو رہی ہو تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں تیئے کر رہے ہوں ممکن ہے اللہ کے محبوب بندوں کی فرست میں گنے جا رہے ہوں تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے کہ تاکہ ہم سمجھ سکے کہ جو درد ہمیں اپنی بساز سے زیادہ لگتا وہ دراصل ہمارے حوصلوں کے حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے بس تکلیف کی ذرا سے شدت پر ڈر جاتے ہیں جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے اور تم کیوں مایوس بیٹے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا تمہارا یقین نہیں دوڑے گا تم بس کامل یقین رکھو وہ تمہاری زندگی بدل دے گا جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مخام پر کیوں لیا ہے تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو جب تم دعاؤں پر یقین کنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی بھی ناممکن لگ رہی ہے وہ خوبزیر ہونے لگے گی وہ سب حکمتیں جانتا ہے وہ سب بہتریاں جانتا ہے سب حالات جانتا ہے وہ حال اور مستقبل ظاہری پہلے اور ہماری آنکھوں سے اوجھل پہلو سوگ ہی جانتا ہے وہ علم کامل ہے حکمت میں کامل ہے تو ہر توخے کے برقس حالات پر ہر ارادی کے ٹوٹنے پر خود کو یہ یقین دلاؤ اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا دھتگارتا نہیں پچھلی توبہ یاد نہیں کرواتا بھگا نہیں دیتا وہ تو دل دیکھتا ہے نیتوں کو پڑتا ہے ندامت کو بندگی کو بھاپ لیتا ہے اور معاف کر دیتا ہے اور جب آپ ٹوٹتے ہیں تو کون آپ کو جوڑتا ہے جب آپ روتے ہیں تو کون آپ کو دلاثہ دیتا ہے جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں تو کون آپ کے لئے ناممکن کو ممکن میں بدلتا ہے جب آپ بکھر جاتے ہیں تو کون آپ کو سمیٹتا ہے جب آپ گر جاتے ہیں تو کون آپ کو سمجھتا ہے وہ کوئی نہیں صرف اللہ ہے بس وہی ایک ہے رات کی تنہائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا پھر بھی خبول نہ ہونا یہاں تک کہ تھک جانا ٹوٹ جانا اللہ اب تو امید بھی ٹوٹی دکھائی دیتی ہے یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے خبولیت سے نواز دیتا ہے میرے بندے اداس نہ ہوں میں ہوں نہ تیرے ساتھ تم شکوا کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی وہ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ کیسے تمہیں غلط دے سکتا ہے اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نوازے آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا کس نے کہا کہ وہ ہماری دعاوں کو خبول نہیں کرتا وہ تو پاک ذات اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا تم مانگ کر تو دیکھو وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہل ساتویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے ہے کوئی جو مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں ہے کوئی جو مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اسے محبت کروں کوئی ہے جو غم میں مقتلہ ہے میں اس کے غم مٹا دوں اللہ پاک آپ کے دل کی مرادوں کو پورا فرمائے آمین ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہیں سو بتا کر دے گا جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو تھوڑا سا اور کر لو اگر اتنی دعائیں مانگ لی ہے تو تھوڑی سی اور مانگ لو کیا پتہ خبولیت کلمہ اب بہت خریب ہو کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو گن فرمانا ہو جس رب نے دعا مانگنے کی توفیق دی ہے وہ رب خبولیت کے وسائل بھی جلد بیدا کر دے گا تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں اور تمہاری شدت سے مانگی جانے والی ہر دعا اللہ سے کن کا معاجزہ کروا لیتی ہے دل سے اللہ کے ہر فیصلہ ہر فیصلے کو تسلیم کرنا ہے اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے ہم نے اللہ کی رضا خوشندی حاصل کرنے کیلئے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی آزمائشوں کے مخابلے میں عجر بھی بڑا ملتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے اور جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہوا اللہ بھی اس سے ناراض راضی نہ ہوا تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے کچھ لوگ اللہ پاک کے ڈر کے لئے ہی پیدا کیے جاتے ہیں اللہ پاک ان کو چنتا ہے کبھی رولا کر کبھی آزما کر کبھی تکلیف دے کر وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے کچھ اس مخام تک چل کر خود آتے ہیں کچھ کو کھیچ کر لایا جاتا ہے بندے کی کیا مجال اللہ پاک کے حکم سے سر تابی کرے اسے دک کی بٹی سے گزارے گزار کر کندن بنا کر اللہ پاک اس کے دل کا مکین بن جاتا ہے اور جس کو اللہ پاک کی محبت مل جائے پھر اس کو سب کچھ مل گیا تو اگر درد رات بھر سونے نہیں دیتا تو جان لو کہ وہ منتظر ہے تمہارا ابھی بھی اس کو انتظار ہے تمہاری دعاوں کا مانگ لو جو بھی مانگنا ہے ابھی بھی کچھ بھی نہیں بگڑا وہ سب ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو ابھی بھی وہ سب مل سکتا ہے جو تم مانگتے ہو ابھی بھی قبولیت کی ایک گھڑی باخی ہے ابھی بھی تحجد کا پڑھا مخدر پر بھاری ہے تو پھر اپنا صبر ٹوٹنے مت دینا اور اللہ پر توقع لگنا کیونکہ جب وہ کن فرمائے گا تو فیقن ہو جائے گا اور تمہارے غم مٹ جائیں گے اللہ تو تمہاری ہر دعا سنتا ہے لیکن اللہ تمہیں عطا اسی وقت کرتا ہے جب وقت بہتر ہوتا ہے کیونکہ جو باتیں وہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے تو بس اس سے مانگو یقین کے ساتھ اور ہار نہیں مانو جب اللہ نے اتنے لوگوں کے لئے معجزات کیے ہیں تو تمہارے لئے بھی کرے گا کیونکہ اللہ تو سب کا ہے وہ تو اپنے ہر بندے سے بے پناہ محبت کرتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑتے ہیں پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی پریشانی اور مشکلات ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس نے دین میں خدم رکھ لیا تو اب اسے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اب آزمائشیں نہیں آئیں گی اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا لیکن پتہ ہے جب انسان دین پر خدم رکھ لیتا ہے جو بندہ سب چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے جو بندہ دین کو سکھنے کیلئے سٹرگل کرتا ہے اپنے نفس پر خوابو پانی کی پوری پوری کوشش کرتا ہے تو اسے مزید آزمائیاں جاتا ہے یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہیں کچھ دروازیں کچھ راہیں جب اللہ ہم پر بند کر دیتا ہے تو ہمیں ایسا لگتا ہے جسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے ہماری دعائیں نہیں سن رہا جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لئے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جاک کر ہمیں ان سے زیادہ تکلیف ملتی ہے یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے اس کی حفاظت ہے کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق خدد ہیں جبکہ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری اور ضروریات کے مطابق ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بات اکثر بھولی جاتے ہیں وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے دیتا بھی ہے ہر بات کا علم ہے اللہ کو انسان تو بس ایک کچھا منصوبہ ساز ہے اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لئے کوئی بھی نہیں کر سکتا تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ جان نہیں سکتا کہ تمہیں کب کس کی اور کتنی ضرورت ہے تو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے یہ اسے پتا نہیں ہے تمہیں کیا چاہیے کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ حکمت والا ہے جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلی چلا رہا ہے جو ذرے ذرے کی خبر رکھتا ہے تو کیا وہ تمہارے مسائل کو ہر کرنے پر خدرت نہیں رکھتا بے فکر رہو ہر دعا خبول ہوگی بس مانگنا اور یقین دکھنا نہ چھوڑنا انشاءاللہ